ہلو ویورز میں آپ لوگ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جیپین گورنمنٹ نے اس سال اپریل سے جو ہے غیر ملکوں کے لیے ویزے دینے کا اعلان کیا ہے اور یہ ورک ویزہ ہوں گے جو تقریباً تھاڑے تین لاکھ کی تعداد میں ہوں گے اور یہ اگلے پانچ سال کے دوران دیے جائیں گے یہ جو ڈیوریشن ہے اس کے دوران یہ پانچ لاکھ ساری تین لاکھ یہ ویزے دیے جائیں گے تو اصل میں یہ ویزے دینے کی وجہات ہے اس کی بہت سے اس کا بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ جاپان میں جو ہے وہ عبادی کم ہو رہی ہے اور بچوں کی پیدائش کا رجحان بھی کم ہے اور لیبر شارٹیج بھی ہو گئی ہے تو اس کو کمی کو پورا کرنے کے لیے جاپان گورنمنٹ نے یہ ایک ویزا پولیسی بنائی ہے جس میں کٹیگرییاں بنائی ہیں دو کٹیگری ہے ایک سکل کٹیگری ہے اور ایک ون نمبر سکل کٹیگری ہے اور دوسری ہے ہائیلی سکل کٹیگری ہے تو اس میں مختلف ممالک سے جو ہے وہ غیر ملکی جو ورکرز جو ہیں وہ لائے جائیں گے اس سلسلے میں جو ابھی تک معلومات ہوئی ہیں مجھے اس میں جو ہے ابھی تک صرف آٹھ ممالک اس میں شامل ہیں اور یہ آٹھ ممالک ہیں جیسے ویتنام ہیں کمبوڈیا ہے تھائیلینڈ ہے نیا نمار ہے اور فلپائن ہے انڈونیشیا ہے اور چائنہ ہے اور نیپال اصل میں یہ آٹھ ممالک کے شامل کرنے کی وجوہات ہیں کہ اس میں بہت سے ممالک جو ہے آلیڈی کلچرل جو ہے وہ ریلیشنشپ ہیں اس میں جو ان کے کھانے پینے کے جو وہ اتنی غضائی غضہ ہوتے ہیں جو مطلب ہے کہ پوزین ہوتے ہیں جو اس میں مطلب ہے کہ مماثلہ تھے اور آلیڈی ان کے ریلیشنز بھی ہیں اور تو اس میں بہت سے ہیں کلچرل بھی ہیں اور جیوگرافیکل بھی ہیں بہت سے فیکٹر اس میں شامل ہیں تو ابھی تک یہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں کہ اس میں جو ساڑھے تین لاکھ جو ویرد جائیں گے اس میں انڈیانی پاکستانی یا بنگلہ دیش یا سری لگا سری لگا کے جو افرادی خوت ہے یا ورکر ہیں مسکل ورکر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے یا نہیں تو کیونکہ جاپانی گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی واضح اس میں کوئی کلیر نہیں بنایا کہ یہ ممالک جو ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ جاپانی گورنمنٹ کو ایسا مطلب نسلی امتیاز نہیں رکھتی جاپان میں آپ کو تقریباً تمام ممالک کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بھی ملیں گے وہاں پر جو ہے ورک فورڈ بھی ملیں گے بزنسمنٹ بھی ملیں گے اور لیڈی وہاں کام کر رہے ہیں اور ایسی کوئی نسلی امتیاز وہاں پر نہیں ہے اور مطلب ہے کہ اگر یہ جو دوسرے ممالکے سے پاکستان انڈیا اور سری لنکا بنگلہ دیش کہ جو ورکرز ہیں وہ اگر وہاں جانا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے ایک مشورہ ہے کہ وہ جاپان میں کہ کسی جو ہے وہ اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کی ایج ابھی اٹھارہ سے زیادہ ہے اور مطلب ہے کہ وہ نوجوان ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ایک اچھا اپنے ایک مستقل بنانا چاہتے ہیں جاپان میں کیونکہ جاپان میں ایک کافی ایسے کافی عرصے لگتا ہے کہ اب جاپان میں جو ہے یہ جو لیبر شورٹیج رہے گی کیونکہ آبادی اس کی بہت شرنگ ہو گئی ہے تو اس لیے سب سے بہتر یہ کہ وہاں وہ جاپان میں کسی ایک کورس میں ایڈمیشن لینے جیپان لینگویج کے لیے اور وہاں پر اس طرح کہ وہاں کورس بھی کرتے رہیں گے اور وہاں پر جو ہے آپ کو متقریباً سٹیڈی کے ساتھ کچھ مطلب گھنٹے کام کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے اس طرح وہاں کے جاپان کے کلچر میں بھی بس سمجھ سکیں گے اور انٹریکشن کر سکیں گے سوسائٹی میں تو آپ کے لیے بہت موضوع رہ گا کہ آپ یہ جو ان ممالک ہیں جیسے انڈیا ہے اور پاکستان ہے سری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے اگر آپ یہاں سے آپ کا تعلق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جاپان پہنچ جائیں اور آپ تو جاپان کی ورس پورس میں شامل ہو جائیں تو ایک ذریعہ ہے کہ آپ وہاں پر ایک ایڈمیشن اسٹوڈنٹ کے ذریعے وہاں پر انٹر ہوں اور وہاں پر جو ہے وہ اب بتادریجی جو ہے وہاں پر لینگویج بھی حاصل لینگویج میں بھی آپ مہارت حاصل کریں اور وہاں پر جو ہے وہ پارٹ ٹائم میں کوئی جوب بھی کر سکتے ہیں اور سلولی آپ آگے جا کے آپ کوئی اچھے جوب بھی وہاں پر حاصل کر سکتے ہیں کونی طور پر کیونکہ جاپان میں اپورٹشنیٹیز بھی ہوں گی وہاں پر انٹرنیشپ بھی آویلیبل ہوں گی تو ان کے لیے آپ کو مطلب جگہ دینا بہت آسان ہو کیونکہ آپ جاپانی زبان سمجھ رہے ہوں گے اور ان کے ہدایت پر عمل کر رہے ہوں گے کیونکہ جاپان اصل میں جو ہے وہاں پر جاپانیوں کو جو ہے انگریزی زبان میں اتنی مہارت نہیں ہے اس لیے وہ آ کیونکہ کہاتے ہیں کہ وہاں لوگ آئے ان کی زبان سیکھیں تو ان کو وہ فوقعہ دیتے ہیں اب یہ جو آٹ ممالک سے جو یہ مین پاور لے رہے ہیں تو یہاں ان پر بھی یہ پالیسی مطلب ہے کہ مطلب ہے کہ جو ان کا سلیکشن کرنے کے ڈائٹ ایریا ہے اس میں یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی مطلب آئے گا جو ایک ورکر آئے گا غیر ملکہ اس کو ایک جاپانی لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹس پاس کرنا ہوگا تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کیونکہ لینگویج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو اگر آپ جنگ ہیں ایڈوکیٹڈ ہیں تو آپ ابھی سے جو ہے پلان کر لیں اور جاپانی لینگویج کی جو کسی کورس میں ایڈمیشن لے لیں اگر نہیں ہیں اپنے مملک میں جیسے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بھی جاپان کلچر سنٹر ہیں آپ وہاں بھی داخلہ لے سکتے ہیں اور جاپانی زبان سیکھنا شروع کر دیں کیونکہ ابھی یہ جو ویزے جو ہیں ابھی اپریل سے شروع ہوں گے تو آپ فوری طور پر اگر داخلے کے لیے الیجبل نہیں ہوئے ابھی آپ تو آپ تقریباً آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے آپ اپنے تیاری کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپلائی کریں جاپان میں کسی اس میں ایڈمیشن لے لیں کسی انسٹیٹوٹ میں جاپان میں وہاں پہنچیں وہاں جانے کے بعد پھر آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی آپ جاپانی بھی سیکھیں گے اور خاص ساتھ جو ہے وہ جاپانی کلچر سے واقعیت بھی ہوں گے اس سے یہ کہ آپ کو مطلب کافی فائدہ ہی ہوگا اور ایک بات اور میں بدانا چاہتا تھا کہ جو تین لاکھ جو پچاس ہزار تقریباً سراڑھے تین لاکھ جو ویزے دیا جائیں گے اس میں اس میں سے تقریباً ساٹھ ہزار اس میں تقریباً ساٹھ ہزار جو ویزے ہیں صرف وہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو دیا جائیں گے جس مطلب ہسپٹل سے ریلیٹڈ جو ہوں گے جو کیئرگیورز ہیں اور مطلب نرسیز وغیرہ ہیں مطلب پیرمیٹیکل سٹاپ ہے تو تقریباً اس میں جو اکثریت ہے ان ویزوں میں تقریباً ساٹھ ہزار ویزے ان کو دیا جائیں گے کیونکہ جاپائن کی جو پاپولیشن جو ہے وہ کافی ایجنگ پاپولیشن ہو رہی ہے بڑھے لوگوں کا جو تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کو آنے والے وقت میں بہت کیئر کی ضرورت ہوگی ہاؤسپٹل میں اور مین پاور شاٹ ہوگی ہاؤسپٹلوں میں تو اس لیے ساٹھ ہزار کی تعداد میں جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ورکر جو ہے وہ منگوائے جائیں گے دوسرے ممالک سے تو اگر آپ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر میں نہیں ہے اور اگر آپ کوئی پروفیشنل بھی آپ نے جوائن نہیں کیا ہے تو آپ ابھی فیصلہ کر سکتے ہیں ہیلتھ کیئر میں آپ کوئی لے سکتے ہیں اپنی کوئی فیلڈ چوائز کر سکتے ہیں ہاؤسپٹل میڈیکل ریلیٹڈ اور آپ اپنے فیوچر میں آگے جا کے جو ہے وہ جیسے آپ کی منزل جاپان ہو تو یہ آپ کے لئے بھی اچھا رہ سکتا ہے کیونکہ جاپان میں کافی لانگ ٹرم میں اس سیکٹر میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ جگہیں خالی رہیں گی اور ایک ویکیوم رہ گئے انز جوب میں اور باقی جو مطلب ہے دوسرے بھی جو سیکٹر ہیں فیلڈز ہیں اس میں بھی کافی مطلب ہے کہ جیسے میں اور بھی ہیں جس میں جگہیں خالی ہوں گی جیسے کہ آرٹو موبائل ہے اور ایوییشن کی فیلڈ ہے انڈسٹریز ہے الیکٹریکل کی ہے الیکٹرونک جیوائسز کی ہے مینو فیکچرنگ ہے انڈسٹریل مشینری ہے پروسیسنگ رہا مٹیریل کی ہے فوڈ سرویسز ہے فشریز ہیں شپ بلڈنگ اینڈ شپ مشینری ہے فوڈ این بیوریجز مینیفیکچرنگ نرسنگ کیئر کنسٹرکشن میں کنسٹرکشن کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آگئی اس میں فٹر آگئے ویلڈر آگئے فیبریکیٹر آگئے لیکٹیشن آگئے اس میں دونوں کٹیگریہ ہوں گی ہائیلی سکل سکل کٹیگریہ لیکن یہ ٹریڈز ہیں یہ فیلڈز ہیں اس سے اسیسیٹیٹ لوگوں کی وہاں پر جاپان میں یہ مانگ ہوگی اور جاپان جو ہے ان افراد کو جو ہے وہ ویزے دے گا ان فیڈ سے ریلیٹڈ اگریکلچر بھی ہے اس میں شامل تو آپ لوگ جو ہیں اس سلسلے میں جو بھی ہے آپ اپنا اپنا پلان بنائیں اور میں تو اپنی پوریش کوئی کرتا ہوں جیسے کوئی لیٹر انسفرمیشن آتی ہے تو میں اس کو شیئر کروں تاکہ جو جتنے بھی ینگ افراد ہیں چاہے وہ کسی بھی موالک سے ہوں کسی بھی کنٹری سے ساؤتھ اس ایشیا سے ہوں ادھر سے پاکستان سائیڈ انڈیا سائیڈ بنگلدیش لنکا جو بھی ہے اور میں ان کی رہنمائی کروں کیونکہ جاپان میں کافی ابھی ایک ویکیم پیدا ہو چکا ہے اور لیڈی اس لئے میں جاپان حکومت نے بل بھی پاس کر دیا ہے اور اس سال اپریل سے وہ جو نئی پالیسی ہے وہ نافذ العمل ہوگی اور ویزے ایشیو ہونا شروع ہو جائیں گے آپ لوگ یہ بنا کے رکھیں اور انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے فائدہ ہی ہوگا تو اس لئے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیں گے تو پلیس ڈو لائک میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے وہ جب بھی کوئی میں ویڈیو شیئر کروں تو آپ تک وہ مل جائے اور آپ کوئی معلومات دینی ہو تو پلیس اس ویڈیو کے میں آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اوکی تینکیو تکیو